آسات جمہو کشمیر کے صحافیوں کے وقت کا آئیس پی آر کا دورہ صحافیوں کو لائن آف کنٹرول کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا گیا مقبوضہ جمہو کشمیر کی صورتحال پر بھی روشنی ڈالی گئی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کا سعودی ولی اہت محمد بن سلمان کو ٹیلی فان سعودی پریس ایجنسی کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ نے سعودی فرماروہ شاہ سلمان کی خیریت دریافت کی نیک خواہشات کا اظہار کیا بلوچستان میں امن و امان اور ترقی اولین ترچی ہے گوادر کی ترقی خطے کے لیے گیم چینجر ثابت ہو گئی وزیراعظم عمران خان کے ذریعے صدارت نیفنل دیولپمنٹ کاؤنسل کا دوسرا اجلاس آرمی چیف اور وفاتلی وزراء کے شرکت بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں عابد و رفت اور دیگر منصوبوں پر غور کیا کیا ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں نے رنگ جمع دیا اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرد چمک کے ساتھ بارش فراولپنڈی کے نصوبی علاقوں میں پانی جمع مینگورا اور سوات میں بھی بادل برس پڑے ادھر کراچی میں کہیں بوندہ باندھی تو کہیں گہرے بادلوں کا راج کراچی میں غیر ایرانیہ لوٹ شڈنگ نے شہریوں کا جینہ محال کر دیا مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی بندش سے نظام زندگی شدید متاثر قائد آباد، لانٹھی، ملیر، کورنگی اور شاہ فیصل کولونی میں بجلی غائب گلستان جوہر، گلشن اقبال، عزیز آباد اور گلبرگ میں لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جارے دودھ فروشوں کے بعد کراچی میں نان بائیوں کی من مانیا شہر میں تندور کی روٹی کہیں بارہ تو کہیں پندرہ روپے کی ملنے لگی روٹی مہنگی ہونے پر شہری پریشاند کہتے ہیں ہر کوئی من مرضی سے اشیاء کے قیمتیں بڑھا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ادھر لاہور میں چککی کا آترا بہتر روپے کلو تک جا پہچا بیرونے ممالک خدمات سر انجام دینے والے 174 پائلٹس میں سے 166 کی لائسنس بحال ہو گئے سیول ایوییشن آتھارٹی نے مختلف ممالک میں کام کرنے والے پائلٹس کی لائسنس کی تصدیق کر دی فورنزک تحقیقات کے بعد دس پاکستانی پائلٹس کے لائسنس سے متعلق رپورٹ جاری ہو گی سندھ میں بلدیاتی انتخابات ایک سال کے لیے ملتوی کرنے کی تجویز اوپوزیشن جماعتوں کی مخالفت کے پیشنیزر سبائی حکومت کیس تیار کرنے میں مصروب بلدیاتی انتخابات کے التواہ کے لیے عدالت اور اسمیلی فارم پر جانے کی تیاری ٹائگر فورس کی عالمی سطح پر پذیرائی چین کی ٹائگر فورس قائم کرنے کے اقدام کی تاریخ چائنہ یوز فیڈریشن کی اہدہ داران کا پاکستانی حکام کو خط ٹائگر فورس سے متعلق آپریشنل تفصیلات فراہم کرنے کی داخل اسمان دار کہتے ہیں ٹائگر فورس کے قیام کا فیصلہ زمینی حقائق اور دور اندیشی پر مبنی تھا تعمیراتی شعبے سے متعلقہ اجازت ناموں کی حصول کے لیے ون ونڈو سسٹم متعارف کرا دیا وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کہتے ہیں این او سی اور نقشہ جات کی منظوری اب ای خدمت مرگا کس سے ہوگی عوام کو فائلیں اٹھائے دفاتر کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے ایدل ازہا کی آمد مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا بیوپاری اور خریداروں نے ایسو پیس کو بھی بھولا دیا منڈیوں میں جانوروں کو سجانے والی اشیاء کے سٹالز بھی سچ گئے امریکی سٹاک مارکیٹس میں مسلسل دوسرے روز بھی مندی کا راج ڈاؤ جونز میں ایک سو بیاسی اور نیسڈک کمپوزٹ انڈیکس میں اٹھانویں پوائنٹس کی کمی ادھر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کے قیمتوں میں اضافہ کرو جہان برطانوی برنٹ کروڈ آئل کے قیمت 43 اشاریہ 34 ڈالر فی بیرل ہو گئی امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت 0 اشاریہ 22 ڈالر اضافہ سے 41 اشاریہ 29 ڈالر ہو گئی عالمی مارکیٹس میں سونے کی فی آنس قیمت میں 14 اشاریہ 5 ڈالر اضافہ نرخیق 1900 ڈالر سے تجاوز کر گئے اور فرنس فوٹبال کپ کا ٹائٹل پیرسین جیرمن نے اپنے نام کر لیا پیرسین جیرمن نے فیصلہ کن مارکے میں سین ایٹین کو ایک صفر سے شکرز دی پاتھی ٹیم کی جانب سے واحد گول نیمار نے کیا پانچ ہزار شائقین نے سٹیڈیم میں یہ میچ دیکھا ریڈو پاکستان کی 66 فیصد کانٹریک ملازمین فارغ کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے 21 اور 26 دن کے لیے کام کرنے والے ملازمین کو فارغ کرنے کے لیے نام طلب کر دیا گیا ہے ریڈیو پاکستان کی ڈیریکٹر پروگرام میں خالدہ نزت نے ملازمین کی فہرستیں بھی طلب کر لی ہیں اسی پر بات کریں گے فیاز محمود سے فیاز بتائے گا یکدم 66 فیصد ملازمین فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا وجوہات کیا سامنے آئی ہے اس کی جو خط لکھا گیا ہے اس نے واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ان ملازمین کی سروسز کی اب ضرورت نہیں رہی تو جتنیوں یونٹس اور سٹیشن ہیں ان کے ڈیریکٹرز اور ہیڈز کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ ہر صورت جل سے جل ان پیرشتوں کو ریڈیو پاکستان کے ہیڈکوارٹر میں بھیجوائیں اور انہیں یہ بھی حضرت کی گئی ہے کہ جتنے بھی کانپیٹ ملازمین ہیں جن میں اکیس سو چھبیس دن کے لیے کام کرنے والے دیلی بھیجو ملازمین ہیں وہ بھی شامل ہیں اور یہ کم تنخواہوں والے ملازمین ہیں جن کو فارق کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ ستہا گیا ہے کہ ہر سٹیشن پر جو فیرستیں بھیجی جائیں ان میں دو تہائی یعنی کہ چھیاپسٹ فیصد جو کانپریکٹ ملازمین ہیں ان کے نام بھیجے جائیں تاکہ ان کو نوکری سے فارق کیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ ہر سٹیشن پر اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو ابھی اس وقت کانپریکٹ ملازمین کام کر رہے ہیں ان کی صرف ایک تہائی ایک سریج یعنی کہ تیتی فیصد جو ملازمین ہیں وہ وہاں پر کام پر رکھے جائیں باقی سب کے نام بھیجوا دی جائیں اور ساتھ میں یہ سمجھ کی گئی ہے کہ اگر ڈائریکٹرز اور سٹیشن ہیڈز کی جانے سے یہ نام در وقت نہیں بھیجوائے جاتے تو ان کے خلاف ذابطے کی کاروائی بھی کی جائے گی انہیں یہ بھی خط میں لکھا گیا ہے کہ سولہ جولائی کو ایک پہلے خط لکھا گیا تھا لیکن تمام یورٹز کے جو ریڈی وقتن کے جسے بھی سٹیشن ہیں وہاں پر ڈائریکٹرز اور جو سٹیشن ہیڈز ہیں ان کی جانے سے جو انکمپلیٹ پہرستیں بھیجی گئیں اور وہ غیر مغرم بھی تھی تو جس وجہ سے ان کے خلاف ذابطہ مزید پہرستیں بھی طلب کر لے گئی ہیں فیاض محمود ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین نئی ایک سو بیس اتصاب عدالتوں کے لیے کیا وسائل درکار ہوں گے نائنٹی ٹو نیوز نے پتہ لگا لیا ہے ایک اتصاب عدالت کے لیے جج سمیت پندرہ افسران اور ملازمین درکار ہوں گے وزارت قانون کی رپورٹ کے مطابق ایک سو بیس عدالتوں کے لیے ایک سو بیس ججز اٹھارہ سو ملازمین کو رکھنا پڑے گا اتصاب عدالت کے ججز کی مہانہ تنخواہ بشنگول علاوں سے چار لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو تورانویں روپے ہوگی اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ عمران وسیم سے عمران وسیم ایک ججز کی تنخواہ تو سامنے آگئی جو پندرہ افسران رکھے جائیں گے یا پندرہ ملازمین رکھے جائیں گے ان کا کل مہانہ خرچہ کتنا ہوگا عجب الکل وزارت قانون کی جانب سے جو ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً اگر ایک سو بیس نئی عدالتیں قائم کی جاتی ہیں تو اس پر سالانہ تقریباً دو عرب چیاسی کروڑ روپے کے اخراجات آئیں گے اور اسی ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک اتصاب عدالت کے ججز کے سامنے جب پندرہ افسران و ملازمین کو جائے ایک اتصاب عدالت میں رکھا جائے گا اور جو اتصاب عدالت کا جج ہوگا اتصاب عدالت کا عدالت کا اس حوال سے بتایا گیا کہ ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ روپے اس کی مہانہ تنخواہ ہوگی اس میں تمام آلانسز شامل ہوں گے اور جو جج صاحب کے سیکٹری ہوں گے اسے حکومت کی جانب سے اکامن ہزار سترہ روپے مشمول تمام آلانسز جو ہے وہ ادا کیا جائیں گے اسی طرح سے ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک سو بیس اتصاب عدالتوں پر آلانسز کی مد میں تقریبا ستر کروڑ روپے ریگولر آلانسز کی مد میں پینسر کروڑ روپے وزارت قانون کو ادا کرنا ہوں گے جوڈیشل آلانس اور سپیشل جوڈیشل آلانس کی مد میں وزارت قانون کو چوبیس کروڑ سے زائد ادا کرنا ہوں گے اتصاب عدالتوں میں سالانہ ساٹھ لاکھ کا پانی جو ہے وہ درکار ہوگا ساٹھ لاکھ روپے پانی پینے کے پانی پر جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو جلد فنکشنل بنانے کے لیے حکومت پنجاب کا ایک اور بڑا فیصلہ ویکمہ خزانہ نے ساؤت پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے پانچ سو ننانوی آشاریا چھے نو آٹھ ملین روپے فنڈز چاری کرنے کی منظوری دیتی ہے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز قاضی ندیم اخوال سے ندیم اخوال آگاہ کیجئے گا کتنے فنڈز مختص کیے گئے ہیں اس پروگرام جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا جلد از جلد فعال ہونا جہاں مطلقہ ڈویزنو اور ازلا کے عوام کے مفاد میں ہے تو وہیں پر مجودہ حکومت کی نیک نامی میں اضافے کا زباب بھی بنے گا یہی وجہ ہے کہ سباہی حکومت اس حوالے سے بڑی فوکسڈ ہے اور جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو فعال پانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے چند روز قبل جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ اور جی او آر فن کی تعمیر کے لیے جہاں عرب اور روپے کے فنڈز ترجیحی بنیادوں پر جاری کیے گئے تو وہیں پر جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے گزٹریٹ اور نان گزٹریٹ نائنٹی سکس سامیوں کی منظوری دے کر ان پر تحینات ہونے والے آفیسرز اور ملازمین کو تنہاؤں اور دیگر مراد کی ادائی کی کے لیے فنڈز بھی چاری کر دیئے گئے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ روان مالی سال دوزار بیس سکریز کے دوران فنڈز ٹیکنیکل سپلیمنٹی گرانڈ کی مر میں جاری کیے گئے ہیں جبکہ آئندہ مالی سال میں اس حوالے سے بزابطہ طور پر بجل مختص کیا جائے گا جی